بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت رحم کرنی والا ہے دعا اہل اللہ پاک ہمارے سگیرہ کپیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما اور جتنے بھی گھر میں پریشان بہن بھائی ہیں ان سب کی مدد فرما اور ان سب کو دلی سکون فرما آمین سمہ آمین میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ حاضرات میں کامیابی کی بارے میں ہے کہ حاضرات میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی جو میری پہلی ویڈیو تھی اس میں میں نے بہت زیادہ قوت ایرا دی کہ دو ویڈیو بہت محنت سے بنائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کو پسند کی ہے آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہی ہوں وہ کامیابی کے بارے میں ہے کہ کامیابی کی کیا اہمیت ہے اس عملیات کے دنیا میں کامیابی کا دارمدار محنت اور حمد پر ہوتا ہے ہر کام ہمت اور حونسلے سے مکمل پایا تکمیل تک پہنچتا ہے اگر ہم ہمت نہیں کریں گے محنت نہیں کریں گے تو کامیابی نامنکن ہے عمل ایک وسیلہ ہے کامیابی اتیاء خداوندی ہے کہ عمل تو ہم کرتے ہیں محنت ہم کرتے ہیں لیکن کامیابی اس میں جو ہمارا عقیدہ ہے اگر اللہ پاک پر مضبوط ہے تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی سرخ رو ہوں گے کامیابی اور کامرانی وہ شئے ہیں جو نہ کسی پیسے سے خریدی جا سکتی ہے اور نہ ہی ہم اسے کسی سے خرید سکتے ہیں نہ کسی سے صبر دستی سے چھین سکتے ہیں بلکہ یہ انسان کے اپنے ہی اندر ہوتا ہے بلکہ اللہ پاک کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہر انسان کو ملتی ہے لیکن جو حاسد ہیں جو جاہل ہیں جو ظالم ہیں ان کو ان چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا وہ دوسروں سے چھیننا ان کو مارنا یا ان کا دل دکھانا ہی جانتے ہیں اسی لئے کامیابی جو ہوتی ہے وہ اللہ باقی ایک نعمت ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے اس شخص کے لئے جو کامیابی پانا چاہتا ہے یا مضبوط دل رکھتا ہے کامیابی کا تلق نسب عقیدہ اور امید پر ہوتا ہے جس کسی کے نصیب میں جس عمل کا فیض ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ اس کو مل کر ہی رہے گا اگر آپ حاضرات میں کوئی عمل نہیں ہے اس میں آپ کے فیض نہیں ہے یا آپ کو نہیں نظر آرہے تو دوسرے میں ضرور ہوگا انشاءاللہ یہ دونوں جتنی زیادہ مضبوط ہوں گی ٹھیک ہے عقیدہ اور امید اتنے ہی آپ کامیابی اور فوری عمل کے اوپر ابو راصل کر لیں گے اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مستقم کامیابی حاصل ہو گئی ہے اسی کے ساتھ کامیابی کے بارے میں بتانا بہت ضروری سمجھا اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کسی قسم کی پریشانی ہو تو ضرور بتائیے گا کمرٹس کیجئے تاکہ جواب دیا جائے آپ کمرٹس کرتے ہیں ہماری حوصلہ حضائی ہوتی ہے جب آپ اچھے کمرٹس کرتے ہیں اور ہمیرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو باز آنے مل سکے اسی کے ساتھ اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے اے اللہ پاک ہمارے سبیرہ کبیرہ برہوں کو معاف فرما اور جو میرے بہن بھائی سن رہے ہیں ان کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما اور امان پر خاتمہ فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما آمین جی میرے بیاری بہن بھائیو میری جو پہلی ویڈیو تھی وہ عقیدے کے بارے میں تھی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے میری جو عقیدے کی ویڈیو ہے اس کو بہت لائک کیا اور اس کے اوپر آپ نے کمٹس کیے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب نے تہہ دل سے کہا کہ ہم انشاءاللہ اپنے عقیدہ مضبوط رکھیں اور جو بھائی کمزور ہیں یا بہنیں کمزور ہیں ان کے لئے گزارش ہیں کہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ اونلین قرآن اکیڈمی مدرسہ آپ کا ضرور ساتھ دے گا اسی کے ساتھ میں آج اپنی ویڈیو قوت اعرادی قوت اعرادی کا مطلب ہے کہ غیبی قوت اللہ پاک کی طرف سے قوت آنا دل کا مضبوط ہونا کیونکہ اگر دل مضبوط ہوگا ہمیں کسی کے ساتھ ان کا در کو پریشانے نہیں ہوگی جب ہم پریئیں حمزاد جنا مقلات کو کافو کریں گے تو قوت اعرادی جب ہماری مضبوط ہو جائے گی اللہ کی طرف سے کیونکہ آمل کا پہلا عمل آج سٹارٹ ہو آپ کو بتا رہی ہونا شروع ہو گیا ہے تو وہ قوت اعرادی ہے اگر آمل کا قوت اعرادی مضبوط ہوتا ہے تو ہی وہ کامیاب ہوتا ہے تمام روحانیت اعمیات میں خصوصا اور تمام دنیاوی کاروبار میں عموان قوت اعرادی کے بغیر کامیابی مشکل ہوتا ہے کوئی شخص جب دل سے بہت اعرادہ کر لے تو اس میں کامیاب ہوتا ہے اس کو قوت اعرادی کرتے ہیں دل کا مضبوط ہونا قوت اعرادی ہوتا ہے اور اللہ پاک بھی اس انسان کی مدد کرتے ہیں جو مضبوطی سے ایک چیز پر ڈٹے رہے ہیں جس شخص میں قوت اعرادی نہیں ہوتی وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اس کا کوئی کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے اندر سے کمزور ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کام کوئی اور کر دے اتنا خواب خود کسی اور پر ڈال رہا ہوں تو اس کی قوت اعرادی بہت کمزور ہوتی ہے ضعیف قوت اعرادی والا شخص بلکل اسی حلکی لکڑی کے مشابہ ہوتا ہے جو کہ سمندر میں تیر رہی ہوتی ہے جب سمندر میں جب دل جاتا ہے جدر مرضی اس کو لے جاتا ہے جب ہوا چلتی ہے اگر ہوا کا روک ہوتا ہے تو اشمال کی طرح چلنے لگتی ہے جب جنوب کی طرف بیڑے کا روک ہوتا ہے یا ہوا کا روک ہوتا ہے تو لکڑی کا جو کشتی لگانے جو بیڑا ہوتا ہے وہ اس روک کے طرف پہنی لگتا ہے یہی اسی طرح انسان ہوتا ہے جس کی قوت ارادی بہت کمزور ہوتی ہے دل کا بہت الکاتا ہے امیات کی دنیاوں میں آنے والا تو پہلے نمبر پہ دل کا بہت مضبوط ہونا چاہیے تو پھر دیکھئے کیسے کیسے نظار اللہ واقع ہے انشاءاللہ بشتی اللہ تعالیٰ اگر چاہیے تو ضرور ایک خود بڑی بات آج میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے جو بچہ مدرسے میں آتا ہے جو اللہ کا کلام پڑھنے آتا ہے اللہ باقع اپنے اس بچے کو ستر مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کو مدرسے کی طرف اس کا یا اپنے کلام کی طرف یا آمل یا آلماء ٹھیک ہے یا حافظہ یہ سب اللہ باقع ستر دفعہ اپنی رحمت کی نظر میں لے کر پھر اس کے پر انایت کرتے ہیں ہر کوئی نہ آمل بن سکتا ہے نہ آلماء بن سکتا ہے نہ آلم بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا جب اللہ باقی مرضی ہوتے ہیں تو تب ہی بنتا ہے ہماری بندرسے میں کئی بچے ایسے ہیں آتے ہیں تو ان کی قوت رہا دی بہت کمزور ہوتی ہے یا وہ اللہ کے کلام سے دینا وہ بھاگتے ہیں یا وہ پڑتے نہیں ہیں یاد سبق نہیں کرتے ہیں تو ہم واپس سلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح بڑی سمسال ہے وہ کشتی والی کہ جیس طرح ہواوں کا روح ہوتا ہے وہ بہت چلتی ہے کیونکہ کوئی ہواوں کے مات احت ہوتی ہے خود اس لکڑی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی یا قوت رادی کی کمزور لوگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے چل سکیں اسی طرح اسی طرح یہ آپ لگانے کہ کمزور قوت و رادی والا شخص بھی زمانے کا مہتاج ہوتا ہے خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہی ہو سکتا اور نہ ہی خود کچھ کر سکتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کا مہتاج ہوتا ہے اگر ایک شخص نے ایک صلاح دی تو بے سوچے سمجھے اس کے پیچھے باہ کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں سوچتا اس کے اپنی سمجھ عام نہیں کر رہی ہوتی میرے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ جگر کسی نے کہا دیا ادھر لگ گیا جیسے وہ لکڑی یا کشتی کی بات آپ کو بتائی جا رہی تھی اوپر اگر دوسرے شخص نے کچھ اور بھی کہہ دیا تو وہ اس کی اسی تنقید کے پر شروع ہو گیا یا اسی کام کو پرنا شروع کر دیا اس کی خود اکل کام کاری نہیں رہی پیس میں نقصان ہے یا نہیں پس ایسی لوگ ہمیشہ دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں اور عمل میں ناکامی اٹھاتے ہیں ان کا عمل کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور پھر ایسی شخص کا تو جو کسی کا محتاج اور اللہ پھر بھی اس کی مدد کرتے تو اسی لئے قوت مضبوط رکھیں انشاءاللہ کے حکم سے دیکھیں گا آپ اتنے مضبوط دل سے ہو جائیں گے اپنے اندر مضبوطی رکھیں عمل کریں عمل حاضرات کے عمل بہت پیار ہیں بہت ہی جلدی سے ہو جاتے ہیں آپ بغیر ذکار دیئے بغیر کچھ کیے بھی حاضرات آرام سے آپ کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی چھوٹے چھوٹے وہ آپ لے لیجئے گا تو حاضرات تو ویسے بھی حاضر ہو جاتے ہیں ان کے لئے زکاتیں جلالی زمالی پریز زینوں کا پریز ٹھیک ہے نا ایسا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے حاضرات تب ہی آپ کرنے سے کھائے جائیں گے تاکہ حاضرات پر اب بھور حاصل کریں پھر آپ کو انشاءاللہ اللہ بھی اکم سے جمینات پری اور دوسرے جو آئے ان کی بھی ویڈیو شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ یہ تمام جو بیڑا ہے اونلین کرونکی ایڈمی مدرسہ کی طرف سے ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور کریں آپ کی وہ مدد کریں لیکن قوت ارادی بہت زیادہ مضبوط ہونی جائے زندگی دیکھیں جو شخص قوت ارادی کا کمزور ہوتا ہے اور ہر وقت وہ کسی نے کسی کا محتاج ہوتا ہے وہ شخص آج ایک کام تو کر رہا ہے کل اس کو چھوڑ کر دوسری کام کی طرف جو کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایسا شخص پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ایک انگلیزی کی مثال ہے کہ دیکھیں اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتا اس کا ترجمہ بتا لیں اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے وہ اپنی غلطی نہیں مانتا دوسروں پر دھوپتا رہتا ہے کرتا وہ خود ہی ہے لیکن دوسروں پر دھوپتا ہے ایسے شخص کی قوت اعرادی بہت کمزور ہوتی ہے اور وہ کچھ بھی اپنی راہیں اپنی راہ نہیں لے سکتا یا حاصل نہیں کر سکتا اسی طرح تمام عمر خستہ حال رہتا ہے پریشان طبیعت دوسروں کا محتاج رہتا ہے جیسا عمل ہمزاد تمام عملیات سے مشکل ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گا جو انسان ہمزاد دین جو اپنا ہمزاد اس کو حاصل کرنا تمام عملیات سے مشکل ہے جنات دیو پریئے مقلع یہ بہت آسان ہے لیکن ہمزاد کو قابو کرنا انتہائی مشکل ہے اور ویسا ہی فضل تری ہے کہ اس کا اتنا عمل افضل ہوتا ہے یا جس کے پاس ہمزاد ہونا تو دنیا کا موت ہی اچھا اور موت بہتا ہے اگر وہ اس کا کام اچھی طریقے سے لینا تو وہ حمل بہت بڑی قوتوں کا زبردست قوت ارادی کا مطلب کہ عامل جو ہوتا ہے حمل ہوتا ہے اس کو پریشانی نہ ہوتی وہ کچھ بھی کر سکتا اگر اس کے اندر قوت ارادی ارادی کو اپنے دیل میں بہت مضبوط کریں اور میری باتوں سے پریشان نہ ہو میرا مقصد ہے گہرہ اچھے طریقے سمجھانا تاکہ آپ کو کوئی بات بھی مشکل نہ لگے جب آپ کو عمل دیا جائے تو آپ فوراں اس میں کامیاب ہو جائیں ایک دفعہ میں حاضرات میں شروع سے اس لیے سمجھا جا رہا ہے کہ آپ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو تاکہ آپ کمرٹ بھی کریں تو سوچ کریں کوئی اور بات پوچھیں بلکہ اسی ویڈیو کے بارے میں کمرٹ نہ کرتے رہے اس ہی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خور رکھ گا مجھے اجازت دیجئے گا میری نئی آنی ویڈیو کے انتظار کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میرا آنی ویڈیو کا نوٹفکیشن پورا مل سائے تاکہ بینہ دیئے کیے انشاءاللہ میں کوشش کروں ہی روز لیکن ویڈیو ضرور چڑھاتی ہوں اپنے چینل پہ تاکہ آپ پریشانی نہ ہو نہ یہ کیا نہ پڑھے کیون ویڈیو آج کیوں نہیں آئی اس لیے ساتھ اجازت دیجئے ہاں شیئر لازمی کریں ویڈیو کو تاکہ اس سے اوروں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی ہمت بندی رہے جب دوسرے آپ میں بات ہوگا پھر دیکھے گئے انشاءاللہ کس طرح حاضرات کے عمل میں اور دوسرے عمل میں مکمل طریقے سے حاصرات کو کر سکتے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیں گا اور دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ پر ہمیشہ آپ کو بھی خوش رکھیں اور آپ تمام گھر وانوں کو خوش رکھیں کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہو تو ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ اس کا کوئی حال نکال دیں مدرسے والوں کے دعا کریں کہ ہمارے بچے آج پر ان کے پیپر ہو رہے ہیں تو اللہ حافظ سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے آنے ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں شکریہ